فیضل ابباسی آپ کی خدمت پہ سلام پیش کرتا ہے اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں خیر و خیریت سے ہیں اور اللہ رب العزت کے خصوصی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہیں پاکستان کے سیاست حل چل وزرعظم کون ہوگا بڑا استراب ہے پاکستان طریقہ انصاف نے عیوب خان کے پوتے عمر عیوب کو وزرعظم نامزد کر دیا ہے اور آقب صاحب جو ہیں وہ سپیکر قومی اسیمبلی کے لیے نامزد ہوئے ہیں بڑی علامنگ بات ہے میرے لیے کہ جو ہزارہ ڈیویجن ہے اس کو کیوں نے اگلیکٹ کیا گیا مشتاغنی جو پہلے سپیکر تھے دوبارہ ان کو یہ رول کیوں نہیں دیا گیا یہ بڑی علامنگ بات ہے ساتھ ہی ساتھ جو مسلمی قنون ہے پیپلز پارٹی ہے ایم کیو ایم ہے ان کے اتحاد میں شہباز شریف وزرعظم کے امیدوار ہیں لیکن گزشتہ وی لاغ میں میں نے بات کی تھی کہ کس طرح شہباز شریف کو وزارت عظمہ کے لیے آگے لائے جا رہا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یعنی پیپلز پارٹی وزرعظم تو بنا رہی ہے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ مرکز نگاہ ہیں جن پر سب کی نظریں ہیں جو سب لوگ جن کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ مولانا فضل رحمان صاحب ہیں آداد و شمار کے مطابق جن کی اب تک قومی اسیمبلی میں صرف چار سیٹے آئی ہیں اور مولانا نے بڑا شور شرابہ کر رکھا ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دریا کے دو کنارے باہم ایک ہونے جا رہے ہیں گویا دریا ختم ہونے جا رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے آج جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی گوہر علی خان کی شیر افضل مروت کی اس ملاقات کے بعد بڑا کلیر پیغام دیا گیا کہ مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے مسلم لیگنون کہتی ہے کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہو گیا وہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں کیپی کے میں کہ جو ووٹرز ہیں جن پہ ووٹس ہیں جن پہ شیر پہ مورے لگی ہیں وہ کچھرا کنڈی سے مل رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنا اتجاج کر رہی ہے جیجوائی اپنا اتجاج کر رہی ہے بارال کیونکہ شور پی ٹی آئی کا زیادہ ہے پی ٹی آئی کے شور میں دوسروں کی آواز دھب رہی ہے اس لیے جو دھاندلی کی للکار ہے یا دھاندلی کے جو شکویں ہیں وہ پی ٹی آئی کے زیادہ سنائی دے رہے ہیں اب یہ شور کیسے زیادہ ہو گیا یہ میرا کام نہیں ہے سوچنا یہ مسلم دیگنون کا کام ہے یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اور ان کی بات سنائی نہیں دیتی پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی آہ بھی بھرتی ہے تو پورے علاقے میں گھنچتا ہے نہ سے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ گیس آج پھر مہنگی کر دی گئی ہے پیٹرل آج رات دیزل کی قیمتیں آج رات مہنگی ہو جائیں گے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ سب باتیں وہ ہیں جو پاکستانی حکومت کے بس میں نہیں ہیں یہ ان کے بس میں ہیں جن سے ہم نے کرز لینا ہوتا ہے تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کر سکیں میری مراد آئی ایم ایف ہے اور میری مراد وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں آنے والی حکومت جو بھی آئے گی اس کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے اگر اس طرح کے فیصلے نہ کیے تو پھر حالات بڑے گڑ بڑ ہو جائیں گے کیونکہ یہ حکومت عمر ایوب وزیراعظم بن جائیں یا شہباز شریف بن جائیں یہ حکومت کانٹوں کیا ہار ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ بات تو بڑی کلیر ہے سوال یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نامزد ہو گئے مجلس وعدت المسلمین راجہ ناصر عباس صاحب جس کے سربراہ ہیں اور یہ وہ ناصر عباس صاحب ہیں کہ جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم و بربریت ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم کو نہیں بلکہ آرمی چیف کو پکارا تھا کہ وہ آ کے ازالہ کریں سیول سپرمیسی کی قصد تک وہ یقین رکھتے ہیں یہ تو آپ کو بڑا کلیر پتہ چل گیا ہوگا نمبر ٹو پاکستان تریک انصاف نے ہفتے کو پرامن اتجاج کی کال دی ہے اتجاج سب کا بنیادی حق ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مینڈیٹ ہمارا ہے آپ کو مینڈیٹ ملا ہے گیلپ کا سروے آیا ہے اس سروے نے جس جس طرح بتایا تھا جو جو اندازہ تھا اس میں تقریباً 95-96 فیصد اسی طرح کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں دھاندلی کا شور ہم یہ دیکھیں تو جیو آئی فی یہ کہتی ہے بعض ٹانک میں کرک میں ایسے پولنگ اسٹیشنز جہاں سے بکسے ہی لے کر غائب ہو گئے لوگ ابھی بھی ری پولنگ کا حکم ہے بہت سی ہلکا بنیوں میں ابل کے آج بھی ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن کروا رہا ہے سو KPK میں دھاندلی کا بینیفیشری کون پی ٹی آئی KPK میں دھاندلی کا سب سے بڑا متاثرین کون جے یو آئی جے یو آئی پی ٹی آئی ایک جگہ پہ آ رہے ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے مولانا کو آخر کیا ہوا آج وہ سب باتیں کر کے اقدم سے نواز شریف کے بھی خلاف پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ایمکو ایم کے بھی خلاف مختدرہ کے بھی خلاف آخر ایسا ہوا کیا ہے اب کیا اگر آپ کو دھاندلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو آپ ذرا سوچئے اس کا بینیفیشری کون ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے یہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور مولانا اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں آج کامران مرتضی صاحب ہمارے ٹی وی پروگرام میں تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہم وفاق میں بھی حکومت نہیں لیں گے بلوچستان میں بھی حکومت نہیں لیں گے کیے پی کے میں بھی حکومت نہیں لیں گے اور اب ہم اتجاج کریں گے آپ اتجاج کی طرف آ رہے ہیں لیکن اتجاج سے پہلے جو مزے حکومت میں رہ کے آپ نے لوٹے الٹی میٹلی ان کا بھی تو ایک اثر نظر آنا تھا امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ جو میں نے آپ کے سامنے منظر کشی کی گیس کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں پیٹرل کی قیمتیں پاکستان کو درپیس سیکیورٹی چیلنجز لوگوں کے گھروں کے چولے بھج رہے ہیں نیا کاروبار نہیں لگ رہا شرعہ سود بائیس فیصد ہے اس سارے محول میں پاکستان کو ضرورت ہے ایسی سیاسی قیادت کی جو اس بہنچال سے نکالے آپ پارلیمان کے اندر جا رہے ہیں لیکن آپ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمان اپنی مقبولیت کھو چکی ہے آپ دھاندلی کا شور ڈال رہے ہیں لیکن آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ رہے ہیں آپ میدان بھی سجا رہے ہیں آپ ایوان بھی سجا رہے ہیں اور بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں کل تک آپ کہتے تھے یہود کا ایجنٹ بانی پی ٹی آئی کو وہ کہتے تھے ڈیزل مولانا فضل الرحمن کو اور آج آلہ فروغی آتش بن گئے ہیں مولانا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک طاقت تو ہے سٹریٹ پار اور جو کچھ ہوا وہ سب عوام کے سامنے ہے عوام جے یو آئی کے لوگ مولانا سے محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن میری گزارش ہے کہ ذرا اس ٹوپی کو تو اتاریں یہ کونسی اقل مندی ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے تو کیا آپ متاثر نہیں ہوتے گیس مہنگی ہوتی ہے تو آپ متاثر نہیں ہوتے پیٹرل بڑھتا ہے تو آپ متاثر نہیں ہوتے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں آپ کو ایک جگہ مینڈیٹ ملا ہے تو کیا عمر مانے ہے اگر مولانا سے بات ہو سکتی ہے تو پیپلز پارٹی سے بات کیوں نہیں ہو سکتی نون لیگ سے بات کیوں نہیں ہو سکتی پتا ہے کہ سیاسی نقصان ہے انفورچونٹلی عوام کو استعمال کر کے سیاست کو مقدم رکھا گیا ہے مقصد کیا ہے مینڈیٹ مل گیا انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے نہیں کروائے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا آپ سے نشان چلا گیا نشان نہ جاتا تو آج یہ دن نہ ہوتے آپ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں آپ نے جو قانونی مقدمات تھے ان کو سیاسی انداز میں لڑا جو سیاسی معاملات تھے ان پر قانونی مسئلتیں لے کے آگے اور الٹیمیٹلی کیا ہے ایک صوبے میں رہ گئے نا نتائز تو یہی ہیں مینڈیٹ تسلیم ہوگا تو ہم آ جائیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو آپ اتنا سہل نہیں کہہ سکتے یہ بالکل آسانی سے نہیں ہوگا میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس وقت مقصد کیا ان سب باتوں کا ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے اتنا پریشر ڈالا جائے اتنا ہنگامہ برپا کیا جائے اتنا سخت اتجاج کیا جائے اور اتنا رولا ڈالا جائے کہ سائیفر کیس جس میں سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس جس میں سزا ہو چکی ہے تیسرا کیس میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا میرے لیے وہ شرم کا مقام ہے وہ کیس بھی اس میں سزا بھی اس سے متعلق باتیں بھی لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پریشر ڈالیں اور باہر لائیں پاکستان کا خدا را سوچیں میری گزارش اس ملک کی مقدرہ سے بھی ہے میری گزارش عمران خان سے بھی ہے فضل الرحمان سے بھی ہے عمل ولی خان سے بھی ہے نواز شریف سے بھی ہے شہباز شریف سے بھی ہے عاصف زرداری سے بھی ہے بلاول بھٹو سے بھی ہے خالد مقبول صدقی سے بھی ہے سراج الحق سے بھی ہے اور جن جن سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے میں نام نہیں لے پا رہا ان سے بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کا تب سوچیں گے آپ جب آپ کے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات پیچھے رہ جائیں گے پانچ سال بڑا وقت ہوتا ہے ورنہ یہ گیس بجلی یہ چیزیں چلتی رہیں تو عوام نے پھر سب کو کٹنا ہے عوام نے اس پر ووٹ سے غصہ نکالا ہے اگلی بار وہ کسی اور طریقے سے غصہ نکالیں گے یہ ملک مزید اس بے یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا فیصل اباسی کو اجازت دیجئے موسیقی